دتا سر یہ دورہ اور اس کے بعد کا یہ بیان اس حالات کے بیچ میں ایران کے سپریم لیڈر خیمنہی سے بھی ہانیا کی ملاقات کو لے کر خبر ملی ہے یقین ہیم دیکھیں اگر آپ پیچھے تھوڑا سا جائیں تو آپ کو یہ یاد ہوگا کہ حماس کی جو بیک بون ہے وہ ایران ہے ایران اس کو سپانسر کر رہا ہے اور یہ پورا جو یدھ تھا یا جو حماس کا ایکشن تھا وہ ایران دوارہ پرائیوجد تھا اور اس میں جس طرح سے جو نیا ورلڈ آرڈر نکل کے آیا ہے جو سائنو سینٹرک ہے اس میں یقیناً امریکہ کے خلاف ایران نے حماس کو بھڑکایا اور ایران انہوں نے اسرائیل پر حملے کیے اور ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایران کا جو انولمنٹ ہے وہ امریکہ نے بھی بلکل صاف اور واضح کر دیا ہے ایران کو امریکہ نے بھی چیتاب نہیں دی ہے کہ اگر وہ اس کو زیادہ فیول کرتا ہے تو اس کو کونسیکوینسز جھل لے پڑیں گے جس طرح کی انٹیلیجنس گیدرینگ جس طرح سے سامرک سپورٹ وہ حماس کو دے رہا ہے یا ہوتی کو دے رہا ہے وہ یقیناً بتاتا ہے کہ اس میں بہت بڑا یوگدان جو ہے اور بہت بڑا جو ہاتھ ہے وہ ایران کا ہے لیکن ایران یہ بھی جانتا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کی طرف اپنی دکھیں اگنس اپنی تان دی تو ایران کے لیے سروائیول مشکل ہو جائے گا اور یہ ید اس طرح ایسکلیٹ ہو جائے گا کہ یہ ایک ترتیہ وشوید کا روپ لے لے گا تو ایران یہ جانتا ہے لیکن ایران overtly نہیں covertly اس آپریشن کو سپورٹ کر رہا ہے اور یہ پورا وشو بھی جانتا ہے لیکن ایران کی جو یہ سوچ ہے کہ ہاں صاحب امریکہ اور اسرائیل نے اس ریجن میں کافی تناو کیا ہوا ہے تو یہ ان کا سوچنا صحیح ہے ڈاریک سپورٹ اور انڈار امریکہ میں الیکشن سے ہے کہ ایران بازی کے آدھار پر چیزوں کو اسکلیٹ کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے یہی سب سے بڑی خبر اس بیچ ہے لیکن اس بیچ اب آپ کو بتا دے سائلوں سے نکلا وناشک بڑی خبر پر ایکسلوسیف انفرمیشن ہوگی آپ کے سامنے تباہی بھیانت لیکن اس بیچ یکرین کے مارین بٹالین کے بڑے حملے کو لے کر سب سے بڑی خبر آئی ہے روسی کمان پوسٹ کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے یکرینی حملے میں اوبزویشن پوسٹ بھی تباہ کر دیا گیا یہ دیکھئے تصویر یکرینی حملے میں تباہ روس کا ٹانک حملے نے اس حملے میں روسی ٹی سیون ٹو ٹانک پوری طرح تباہ ہو گیا امریکی ایٹی جی ایم جیولین سے حملے کو انجام دیا گیا یہ تصویر ہے جاری کر بتایا گیا کہ کس طریقے سے الگ الگ ٹارگٹس کو ہٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ اب حملے میں روسی ٹی سیون ٹو ٹانک کو ٹارگٹ کیا گیا امریکی ایٹی جی ایم جیولین سے اس حملے کو انجام دیا گیا ہے وہی ایک اور تصویر آپ نے دیکھی جہاں اوبزورویشن پوس کو ہی تباہ کر بڑے دعوے کیے گئے کچھ ایسی الگ الگ جگہوں پر ہٹ کیا جا رہا ہے جہاں یکرین کی مارین بٹالین کا یہ سب سے بڑا دعویٰ ہے کہ روسی کمانڈ پوس کو ہی تباہ کر دیا گیا اب ایک اور بڑی خبر جہاں روسی ٹانک پر پن پوائنٹ اٹاک ہوا ٹی سیون ٹو ٹانک پر ڈرون سے حملے کی تصویر ہوگی آپ کے سامنے رہائشی علاقے میں حملے کو انجام دیا گیا اور رہائشی علاقے میں حملے کے لیے جس طریقے سے ٹانک بڑھ رہا تھا دیکھئے کیسے ڈرون سے اس پر وار کیا گیا الگ الگ علاقوں میں جس طریقے سے مومنٹ کی جا رہی ہے ڈرون سے پن پوائنٹ اٹاک کیے جا رہے ہیں یکریمی حملے میں روس کے ٹانک کو تباہ کیا گیا وہیں ٹی سیون ٹو ٹانک پر ڈرون سے حملے کو انجام دیا گیا اور یہ روسی ٹانک پر حملہ تھا اور ودونسک جنگ کی تیاری میں روس بڑی خبر روس میں آئی سی بی ایم کی سیکرٹ تیناتی کو لے گر ہے آپ کو بتا دے سرمج اور یارس مسائل بھی تینات روس کے نیوکلئر ویپن کئی پوزیشن پر تینات کیے جا رہے ہیں اب اس کا مطلب کیا ہے اس کے سنکیت کیا ہے اس پر ہوگا سوال لیکن اس سے پہلے بڑی خبر ہے بڑی خبر یہ کہ اب روس میں آئی سی بی ایم کی سیکرٹ تیناتی ہو رہی ہے سرمج اور یارس مسائل بھی تینات کیے گئے ہیں روس کے نیوکلئر ویپنز کئی پوزیشن پر تینات کیے جا رہے ہیں روس نیوکلئر تھریکٹ کو لے کر بڑے دعوے کر رہا ہے نیوکلئر تیاری کو لے کر بڑے دعوے کر رہا ہے اب نیٹو سے آر پار روس کتنا تیاری ہے اس لیے کیونکہ نیٹو سے ٹینشن کے بیچ روس کی ودھونسک تیناتی کو لے کر خبر بڑی ہے روس نے اپنے نیوکلئر کےپیبل روس کی مویمنٹ کے ویڈیو بھی سامنے آئے ہیں آپ کو بتا دے روس اپنے نیوکلئر کےپیبل سرمٹ مسائل کی تیناتی کر چکا ہے روس اپنے نیوکلئر کےپیبل یاس مسائل کی تیناتی بھی کر چکا ہے روس کی نیوکلئر ویپن بیلا روس سمیت کئی سٹراتیجک پوزیشن پر تینات ہے اب یہ ڈپلائمنٹ کیا بڑے سنکیت دے رہی ہے لیکن اس بیچ یوکرین پر ودھونسک حملے کی تیاری میں روس ہے انٹی شپ کروز مسائل پی ایٹھانڈری اونکس اپگریڈ ہوگا اب روس کی سپر سونک تیاری کو لے کر بھی بڑی بات ہوگی آپ کے سامنے کیونکہ روس نیوکلئر تیاری کے ساتھ ساتھ سپر سونک تیاری کو لے کر بھی بڑے دعوے کر رہا ہے اب دتہ سر یہ تیاری یہی شروعات میں میں نے انوج ماتھوڑ سر سے سوال کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک بڑی میسجنگ ہوتی ہے لیکن سپر سونک انٹی شپ کروز مسائل کو اپگریڈ کرنا ان موومنٹس کو دیکھتے ہوئے یہ تیناتی کیا سنکیت دیتی ہے دیکھیں جس طرح سے نیٹو کی ممبرشپ بدستور بڑھتی جاری ہے اور رشیا سرٹلی تریٹن فیل کر رہا ہے اور کیونکہ وار اس طرح سے اسکلیٹ ہو چپا ہے کہ کوئی بھی ایک ٹرگر پوائنٹ ایک ورلڈ وار میں اس کو تبدیل کر سکتا ہے یا اٹیسٹ اس کو اس طرح سے الائن کر سکتا ہے کہ جو وشو کی شکتیاں ہیں وہ بلکل آمنے سامنے آ سکتی ہیں تو جہاں تک نیوکلیر ویپنز کا ہے یا آئی سی بی ایمز کا ہے تو ہر سٹیٹ یا جو بھی نیشن ہے وہ بلکل سٹیٹ آف ریڈینیس میں اس سمیں تیار ہے کیونکہ یہ پورٹیکل ڈیسیزن ہوتے ہیں کہ نیوکلیر سٹرائک ہوگی یا نہیں ہوگی لیکن آج کل بہت زیادہ سمیں کوئی نہیں دے گا اگر اس طرح کے کوئی نیوکلیر سٹرائک ہوتے ہیں چاہے وہ تیکٹیکل لیول پہ ہوں یا آپریشنل لیول پہ ہوں یا سٹریٹیجک لیول پہ ہوں تو رشیا بلکل تیار بیٹھا ہے اور جس طرح سے رشیا کا جو اس کا کومبیٹ پوٹینشل ہے وہ دینیوڈ ہو رہا ہے وہ کم ہو رہا ہے وہ یقیناً ایسے جو نیوکلیر ویپنز ہیں یا لانگ رینج ویپنز ہیں آئی سی بی ایمز وغیرہ ان کا سہارا لے گا کیونکہ امریکہ بلکل نیٹو کے روپے رشیا کے بلکل قریب بیٹھا ہوا ہے اس کی بہلی کافی سوفٹ ہے رشیا کی اور رشیا یہ بلکل نہیں چاہے گا اور خاص کر جب پوٹین صاحب اب ایک اور ٹرم کے لیے الیکٹ ہو گئے ہیں وہ یقیناً یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ مجھے کسی ہار کا یا مجھے کسی ایسی پوزیشن کا سامنا کرنا پڑے امریکہ کے ساتھ ساتھ نیٹو دیشوں کی بھی نظر رہتی ہے یکرینی حملے سے پھر دے لیں روس کے بلگرود کو لے کر بڑی خبر بلگرود پر سیوسائیڈ ڈرون سے پرچند حملہ ہوا ریایشے علاقے میں گرے کئی یکرینی ڈرون تصویریں بھی ہوں گے آپ کے سامنے لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیں بلگرود کے دس سلاکوں میں دھماکوں کی آواز سنائی دی بلگرود سے ایک اور بڑی خبر ہے جہاں کوزنگا علاقے پر حملے کو انجام دیا گیا ڈرون حملے سے کوزنگا کو بھاری لقصان کا دعوی کوزنگا میں روسی سینک پلٹ وار کر رہے ہیں یکرینی حملے کے جواب میں پلٹ وار کو لے کر خبر بلگرود پر یکرینی سینہ کی گولی باری کو لے کر بھی خبر ہے کیونکہ بلگرود میں ویپن سینٹر کو بھاری نقصان کا دعوی کیا جا رہا ہے روسی ڈیفینس سسٹم بھی تباہ کرنے کا بلگرود سے آرہی یہ تین بڑی خبریں ایک ساتھ آپ کے سامنے اس لئے کیونکہ یہاں رہائشی علاقے میں یکرینی ڈرونز گرہ ہیں دیکھیں کس طریقے سے روسی سینکو نے بھی الگ جگہ پر پلٹ وار کیا ہے یکرینی حملے کا یہ جواب تھا وہیں بلگرود میں ویپن سینٹر کو تباہ کرنے کا دعوی کیا جا رہا ہے اور یہ تھا روسی ڈیفینس سسٹم جسے تباہ کرنے کا دعوی کیا گیا لیکن اب دیکھیں کس طریقے سے بلگرود پر حملے کا روس نے بدلہ لیا ہے یکرینی ایمیل آر ایس کو تباہ کیا لیسن ڈرونز سے یکرینی ایمیل آر ایس پر نشانہ بلگرود پر ایمیل آر ایس سے حملہ ہو یکرینی ایمیل آر ایس کو تباہ کیا گیا ہے اور اس حملے کے ذریعے بلگرود پر حملے کا روس نے بدلہ لیا ہے چوبیس گھنٹے میں سات سو اسی روسی سینک مارے گئے بڑی خبر بتا دے چوبیس گھنٹے میں روس کے دس ٹانک پوری طرح سے تباہ کر دیے گے چوبیس گھنٹے میں روس کے اکیس آمد وہیکل تباہ کر دیے گئے چوبیس گھنٹے میں بتیس روسی آٹ لڑی تباہ بلاروسی بورڈر کے نزدیک نیٹو کی تیاری کو لے کر خبر پولن میں نیٹو کی ملٹری ڈپلائمنٹ اب پولن پہنچے نیٹو کے ملٹری ویپنز کی یہ تصویر دیکھئے بلاروسی بورڈر کے نزدیک ان کی تیناتی تو بلاروسی بورڈر کے نزدیک کس طریقے سے یہ مومنٹ دیکھنے کو ملی پولن پہنچے ہیں نیٹو کے ملٹری ویپنز پولن میں نیٹو کی ملٹری ڈپلائمنٹ کی یہ تصویریں سامنے آئی ہیں بڑی قبر پوتن کا پچھم دیشوں پر بڑا آروق یورپ میں روسی حملوں کی افوا پھیلا رہے ہیں نیٹو پر روسی حملوں کا دعوی بکواس ہے حملوں کا در دکھا کر ہی فنڈ اکٹھا کرتا ہے یو ایس امریکہ پر روس کا یہ بہت بڑا آروق ہے پوتن کی طرف سے کیا کہا گیا یہی انفرمیشن ہوگی آپ کے سامنے لیکن یوکرین کے بعد نیٹو دیشوں سے جنگ کے پلان امریکی ایجنڈا یورپ میں امریکہ کے سیوگیوں سے ٹکراب نہیں چاہتا ہے روس اور نیٹو سے ٹینشن پر روسی راشپتی پوتن کی طرف سے جو دعوی کیا گیا پولن چیک ریپابلن یا بالٹک دیشوں پر روسی حملے کا دعوی غلط ہے روسی حملوں کی بعد پشم دیشوں کی پھیلائی گئی افوہ ہے روسی حملوں کا دعویٰ کر پشمی دیش یوکرین کے لیے مدد جٹاتے ہیں ماتھر سر اس دعویٰ کے تحت کتنی حقیقت کیونکہ دونوں ہی ایک دوسرے پر آروپ لگاتے ہیں لیکن ایک بار پھر سے پشم دیشوں میں پھیلائی جا رہی افوہ کے آدھار پر یہ دعویٰ پتن کر رہے ہیں بلکل بلکل زنبی آپ دیکھو یہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں آپ کے چینل پر یہ لڑائی تین فرنٹس پہ سائی میلٹینیس لی ہوتی ہے اور ان میں سے ایک بہت ہی میتھوپون فرنٹ ہوتا ہے یا سائیکلولوجکل وارفیر یا میڈیا وارفیر اور یہ ایک ڈیفنیٹ میڈیا وارفیر کا حصہ ہے اور یہ امریکنز چوہے وہ یہ پریاس کر رہے ہیں اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ اس پریاس میں سفر ہو رہے ہیں لیکن پریاس کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پرووک کرتے رہوا آپ رہشہ کو اور کسی نہ کسی طریقے سے غلط خبریں یا exaggerated خبریں آپ دیکھ کر کے اور یکرین کے لیے اپنے سانو بھوتی اور اس کی بدت گھٹا کرتے رہو جہاں تک سوال امریکہ اور ناٹو کے involvement کا ہے already پوری طرح سے involved ہے physically بندوں کو چھوڑ کر کے everything else جو ناٹو نے اور امریکہ نے already چھوک رکھی ہے یکرین کے اندر لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ چھوڑی یہ کوئی بلکل سفلتا نہیں ہے رہشہ میرے حساب سے جو چاہتا تھا اور چاہتا ہے وہ اس کو لگاتار اس کو achieve کرتا چلا جا رہا ہے اور میرے حساب سے ایک یہ long war of attrition ہونے والی ہے اور اس long war of attrition میں رہشہ will ensure کہ کچھ سمیہ بعد وہ اتنا زیادہ man material اور moral میں ان کو دباؤ پہنچا دیں نقصان پہنچا دیں کہ ان کی fight will to fight ختم ہو جائے گی ایسی لیے ڈائے کے ڈائے کے ڈائے کے ڈائے کے ڈائے کے ساتھ نیٹو دیشو کو بھی پتن ڈائے کے داریک میسجھ دے دیتے ہیں ایک اور بڑی خبر ہے ماتور سر نیٹو دیشو کو پتن کی ڈائریکٹ وارننگ کو لے کر یکرین میں روس کا شکار ہوگا امریکی ایف 16 یکرین کو ایف 16 دینے سے نہیں بدلتے نہیں بدلیں گے جنگ کے حالات یکرین میں سبھی ایف 16 کو روس نش کرے گا تو یدکہ اس حالات کے بیچ میں پتن ایک بار پھر سے ان کے نشانے پر اب نیٹو دیش ہے اور نیٹو دیشوں کو پتن کی یہ ڈائریکٹ وارننگ ہے جہاں یوکرین میں روس کا شکار ہوں گے امریکی ایف سکسٹین یوکرین کو ایف سکسٹین دینے سے نہیں بدلیں گے جنگ کے حالات یہ تین بڑی خبریں آپ کے سامنے جہاں پتن نے ایک اور بڑا دعویٰ کیا کہ کس طریقے سے پشمی دیش کی طرف سے افواہے پھیلائی جا رہی ہیں ہم لوگ کا ڈر دکھا کر فنڈ اکٹھا کیا جا رہا ہے اور امریکہ پر روس نے یہ بڑے آروک لگائے ہیں اور اب چین کا پلان کیسے ہوا ایکسپوز بڑی خبر ہوگی آپ کے سامنے جہاں دیکھیں کس طریقے سے اس حالات کے بیچ ایک بار پھر سے چین سوالوں کے گھیرے میں اور چین کا تائیوان پلان ایکسپوز تائیوان میں کورام کا چین کا یہ پلان ایکسپوز ساتلائٹ تصویروں میں قید چین کی تیاری کیوں لے کر بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں تائیوانی پریزیڈنٹ آفیس پر حملے کی پریکٹس بتائی جا رہی ہے نقلی پریزیڈنٹ آفیس کو ٹارگٹ کیا اور حملے کو انجام دیا گیا چین کے انہا منگولیا میں پی ایلے کی ٹریننگ کو لے کر یہ بڑی خبر سامنے آئی ہے یہ پلان آخر ہے کیا کس طریقے سے ان تصویروں کے آدھار پر بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں چین کی تیاری کو کیا گیا ہے ایکسپوز اندابوں کی تحت بڑی خبر یہ ہے کہ تائیوان میں گھس کر چینی کوہرام کا پلان ہے اور اسی پلان کا ہوا ہے پردہ فاش ساتلائٹ تصویروں میں چین کی تائیوان کے اندر حملے کی تیاری نقلی تائیوانی پریزیڈنٹ آفیس کو لکشے بنا کر حملے کی پریکٹس کی گئی ہے چین کے انہا منگولیا میں تائیوان کے خلاف گراؤنڈ آپریشنز کی تیاری کو لے کر بڑے دعوے تائیوان کی اندر حس کر پی اے لے کے پریزیڈنٹ آفیس پر کبزے کا پلان انفرمیشن وال کا روک کریں گے چین کا تائیوان پلان ایکسپوز ہوا ہے اور کس طریقے سے حملوں کو انجام دینے کی اس میں کوشش کی گئی ہے یہ اصلی اور نقلی یہ دو تصفیریں آپ کے سامنے اس لئے کیونکہ تائیوان پریزیڈنٹ آفیس کی یہ ساتلائٹ امج ہے وہیں تائیوان پریزیڈنٹ آفیس کو جس طریقے سے ریکریئٹ کرتے ہوئے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لے کر یہ پوری پلاننگ ہوئی ہے اسے ڈیکوڈ کیا گیا ہے دتہ سر یہ پلاننگ کیا سنکیت دے رہی ہے کیونکہ اب تو یہ ایمجز کے ذریعے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ کیسے ریکریئٹ کیا گیا ہے اس آفیس کو جہاں یہ ساف کر دیا گیا کہ کیسے چین کہیں نہ کہیں ایک فل پروف پلاننگ کر رہا ہے بلکل آپ نے ٹھیک کیونکہ چین نے جس طرح سے اپنی جو آپریشنل پلانس ہیں ان کو ہمیشہ وہ رینیو کرتا رہتا ہے اور جو ٹارگٹس نئے آتے ان کو ریجسٹر کرتا رہتا ہے اور جس طرح سے امریکن سفورٹ آئیوان کے پاس ہے وہ چین کو اور مطلب فورس کرتا ہے کہ وہ اپنے جو آپریشنز ہیں ان کو بدستور رینیو کرتا رہے رہی بات تیوان کی جو جو گریفیکل لوکیشن ہے اگر آپ دیکھیں جو اسٹن تیوان ہے وہاں کا جو جو گریفیکل ٹیرین ہے وہ تیوان کو ایک ایج دیتا ہے کیونکہ وہاں کسی بھی قسم کے جو حملے کیے جائیں گے وہاں نقصان بہت کم ہوگا اور حالانکہ اس طرح کا جو پریسیشن ایمینیشن ہے یا جو بالکل پن پوائنٹڈ ٹارگیٹس ہیں وہاں اٹیک کیا جا سکتا ہے لیکن تیوان نے بھی اپنا جو بھی فارمیڈیبل ڈیفنس بنایا ہوا ہے وہ ایسٹن تیوان میں بنایا ہوا ہے کیونکہ جو سٹریٹ آف تیوان ہے اس کی کوئی بہت زیادہ ڈسٹنس نہیں ہے دسٹنس نہیں ہے لیکن مادر سر میں اس پر آپ کا جواب چاہوں گی کیونکہ سمودر کے راستے پوری نربھرتا تیوان کی امریکہ سے ملنے والے انپوٹ پر ہے اور ڈائریکٹ اگر ایسے اٹیک سمودر کے راستے نہیں ہو سکتا کیا اسی لیے یہ تیاری کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہوای حملے کے ذریعے اٹیک ہو سربی دیکھئے جب بھی کوئی ایسے دو راستے ایسے ہوتے ہیں جو آپس میں زمینی طور پر جھوڑے ہوئے نہیں ہوتے ہیں وہاں پر حملہ کرنے کے راستے طریقے ہی دو ہیں یا تو آپ وہاں پر جا کر کے سمودری راستے جا کر کے اپنے ٹروپ کو لینٹ کر کے ان کو وہاں پر حملہ ان سے حملہ کروائیں اور دوسرا ہے ایئر بون اٹیکس ہوں گے ایئر اور ایئر بون ٹروپ کے دورہ اٹیک کیا جاتا ہے تو آپ یہ جو تیاریاں ہو رہی ہیں یہ میں آپ کو سربی بتانا چاہتا ہوں کہ ہر دیش اپنے دشمن کے بارے میں اس پرکار کی پوری تیاریاں کر کے رکھتا ہے ان کو معلوم ہے کہ کیا کیا ٹارگٹس ہیں کیا ان کے پولیٹیکل دیسیشن بیکنگ پاور سینٹرز ہیں کیا ان کے ملٹیڈ ڈیسیشن بیکنگ پاور سینٹرز ہیں کیا نیوکلیر ایسٹس ہیں کیا اوکیومک ایسٹس ہیں چاہے وہ سٹاک ایکسچنجز ہوئے ہیں اور کچھ ہو ان سماعت کی پوری جانکاری ہوتی ہے اور ان کے اوپر حملوں کی پوری تیاری ہر دیش کے پاس اس کی ہوتی ہے تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ یہ ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں مجھا ہے انکریسٹ انٹینسٹی ہے لیکن اس پرکار کی تیاری ہر دیش اپنے دشمن کے خلاف کر کے رکھتا ہے اسے اگنور نہیں کیا جا سکتا سر لیکن اس بیچ ایک اور بڑی خبر ہے کم کے نیوکلئر کارکرم پر شکنجا کا سگا امریکہ دکشن کوریا نے بنائی ٹاسپورس نیوکلئر کارکرم پر شکنجا ٹاسپورس کا لقشے ٹاسپورس نے واشنگٹن میں اپنی پہلی بیٹھا کی کم پر UNSC پرتبندوں کی اویلنا کے آرو بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کم کے نیوکلئر کارکرم پر شکنجے کو دیکھتے ہوئے خبر بڑی ہے کم کے نیوکلئر کارکرم پر دنیا کی نظر رہتی ہے اب US اور دکشن کوریا نے ٹاسپورس بنائی ہے تو بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ اور دکشن کوریا نے ملکہ ٹاسپورس بنائی ہے اور ٹاسپورس کا لقشے نورت کوریا کے نیوکلئر کارکرم کو روکنا ہے نیوکلئر کارکرم میں مدد کرنے والوں پر ٹاسپورس شکنجا کا سگی ٹاسپورس کو لے کر امریکی ویدیش بیبھاگ کا دعویٰ یہ کہ ٹاسپورس نے واشنگٹن دی سی میں اپنی پہلی بیٹھتی ہے پرتبندوں کو درکنار کرنے کے لئے نورت کوریا پر شکنجے کی یہ شروعات ہے کہ انہیں یو این ایسی پرتبندوں کی اویلنا کرتے ہوئے اور نیوکلئر ویپن بنانے کا اعلان کیا تھا تین تصویریں ایک ساتھ آپ کے سامنے ہوگی کیونکہ بدونسک جنگ کی تیاری کو دیکھتے ہوئے خبر بڑی ہے اور دیکھئے کس طریقے سے لگاتار گھراف کیا جا رہا ہے اور الگ الگ پلاننگز کو لے کر بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں تین خبریں ایک ساتھ آپ کے سامنے ہوگی جا دیکھئے کس طریقے سے ایک الگ ٹاسپورس بنانے کو لے کر یہ بڑی خبر سامنے آئی ہے کیم کے نیوکلئر کارگرم پر شکنجہ کرنے کے لئے یہ خبر سامنے آئی کہ کیسے یو ایس اور دکشن کوریا نے اب ٹاسپورس بنائی ہے وہیں ساتلائٹ تصویریں ہم نے آپ کو دکھائی جہاں چین کا پلان ایکسپوز ہوا ہے اس کو ریکریئٹ کرتے ہوئے یہ ایمیجز جاری کر چین کی پلاننگ کی بڑی تیاری وہیں ویدھون سنجھ کی تیاری میں روس کو ایک فائنل گورنمنٹ ڈتا سر اس پر میں آپ سے چاہوں گی کیونکہ یہاں یہ صاف ہو چکا ہے کہ ان تمام سیناریوز کو اگنور نہیں کیا جا سکتا ہاں بلکل دیکھیں آپ نے ٹھیک کہا کیونکہ جس طرح کے سمیترن اُبھر کے آ رہے ہیں جس طرح سے پار سینٹر شفٹ ہو رہے ہیں جس طرح سے نئے آلائنسز اور آلائنمنٹ بن رہے ہیں وہ یقیناً بتا رہا ہے کہ سب ورلڈ کو دو حصوں میں باٹا جا چکا ہے ایک تو امریکن سینٹرک اور دوسرا سائنو سینٹرک اور یہ جتنے دیش آپ نے دکھایا ہیں یہ سب ان کا جو they are all echelon towards China and China is playing a very major role surely in Silean بڑی بات آپ نے کہی ہے China ایک major role play کر رہا ہے اس لیے ان تین دیشوں کی یہ بڑی خبریں ہم نے دکھائی جہاں دیکھیں یہ کس طریقے سے بڑی تیاری کو دیکھتے ہوئے بڑے سنکیت ہے آپ دونوں مارسہ جڑے اس کے لئے بہت بہت شکریہ